دیکھیں ایک ماں کیسے قربانی دیتی ہے اس کے پیٹ میں جب ایک بچہ حمل کے شکل میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کو فلاں چیز سے یعنی فلاں چیز کے کھانے سے آئس کریم کھانے سے کھٹائی کھانے سے یا کوئی تیکھی چیز کھانے سے کوئی نمکین چیز کھانے سے آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے پکی بات نہیں صرف وہ شنکہ ظاہر کر دے صرف شبہہ ظاہر کر دے تو ماں وہ ہوتی ہے جو پورے نو مہینے تک اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی نہیں ہاتھ لگاتی کہ اس سے میرے بچے کو تکلیف ہوگی اس کے پاس بھی سہولتیں تھیں اس کے پاس بھی مواقع تھے اچھی سے اچھی چیزیں کھائے لیکن وہ قربانی دیتی ہے وہ قربانی دیتی ہے ایک بچے کے لئے نو مہینے قربانی دے چار مہینے قربانی دے پانچ چھ مہینے قربانی دے عدی نبازی جس کے چھ بچے سات بچے ہوں آپ کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار نہیں رہتے یہ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے والدین کے ساتھ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے اور یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے یہ ایسا گناہ ہے ایک تو ظلم ظلم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے ایسا ہی ماں باپ کے نافرمانی کرنا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان کا خیال نہ رکھنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا ایسی دنیا میں ملتی ہے تو دینی بھائیو ہمارے طرز زندگی کے اندر ایسی تبدیلی نہیں آنی چاہیے کہ پھر ہمارے باپ ہم سے بچھڑ جائے یہ ہمارے ماں باپ ہمارے بغیر رات کے اندھیرے کے اندر جوڑوں کے در سے کراہیں اور ہم ایسی میں پیر پھیلا کر سو رہے ہوں ایسی زندگی الودہ کہہ دیں ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی رہے جہاں ان کو سکون ہو جہاں ان کو آرام ہو اور بلا شبہ صلف میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی خوشعال زندگی کو قربان کیا ہے اپنے ماں باپ کے آرام کے لیے جیسے ماں باپ اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں اپنے بچوں کے اپنے بچوں کے آرام کے لیے فرض بنتا ہے بچوں کا کہ وہ بھی اپنا آرام اپنا چین و سکون قربان کریں اپنے والدین کے خاطر